السلام علیکم ویورز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہزارہ سیل فونز ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ورمنگ کے حوالے سے ڈی ورمنگ کیوں ضروری ہے اور ڈی ورمنگ کب اور کیسے کی جائے ویورز مرگیوں کے پیٹ میں کیڑے پڑھ جانا ایک قدرتی عمل ہے اور ان کیڑوں کے خاتمے کے عمل کو ڈی ورمنگ کہا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں جن ویورز نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ان تک پہنچتی رہے ویورز اگر آپ کی مرگیوں کے پیٹ میں کیڑے پڑھ جائیں تو ان کیڑوں کا جلد از جلد خاتمہ بہت ضروری ہے اگر آپ کے پرندے کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو جو خوراک بھی پرندہ کھائے گا اس میں سے تمام نیوٹریئنٹس وہ کیڑے کنزیوم کر جاتے ہیں جس سے پرندے میں کمزوری آ جائے گی اور اس کا امیون سسٹم ویک ہو جائے گا یعنی کہ اس کے جسم میں بیماری کے خلاف للنے کی طاقت کم ہو جائے گی جس کے وجہ سے مختلف بیماریاں اس کو گھیر لیں گی پرندوں کا وزن کم ہونے لگ جائے گا انڈے دینے والی مرگیاں جو ہیں ان کی ایک پروڈکشن سلو ہو جائے گی اور سوئر کیسز میں جانورز آیا بھی ہو سکتے ہیں ویرز اب ہم بات کریں گے ڈی ورمنگ کب کرنی چاہیے کون سی علامات اپنے پرندوں میں ظاہر ہونے پر ہمیں ڈی ورمنگ کرنی کی ضرورت پیش آتی ہے ویرز اگر آپ نے مرگیاں رکھی ہوئے ہیں تو اپنی مرگیوں کی ڈروپنگز یعنی کہ ان کی بیٹ کا معاینہ کرنا آپ کی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے اگر آپ کے جانور کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہوگی کوئی پرابلم ہوگا تو اس کی سب سے پہلے آپ کو اس کی ڈروپنگز دیکھ کے اس کی بیٹ دیکھ کے پتا چلے گا کہ اس کو کوئی پرابلم ہے اور اگر آپ کی مرگی کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے آپ کے پرندے کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو وہ کیڑے آپ کو اس کی ڈروپنگز میں اس کی بیٹ میں نمائی نظر آئیں گے اور ان کی لمبائی تین سے چار انچ تک بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی مرگیاں انڈے دے رہی ہیں تو جب آپ ان کے نیسٹ سے ایگ اٹھاتے ہیں انڈے اٹھاتے ہیں تو ان انڈوں کے اوپر دیکھ لیں اگر ان کے شیل کے اوپر آپ کو لائننگ نظر آرہی ہے لائنیں بنیوی نظر آرہی ہیں تو یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ اس مرگی کے پیٹ میں کیڑے ہیں ایسی صورتحال میں ڈی وامنگ کی جاتی ہے اور ڈی وامنگ جب بھی آپ کریں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سارے کمپلیٹ فلوک کی ڈی وامنگ کریں اور جن پرندوں کی عمر دو سے اڑھائی ماں سے کم ہو ان کی ڈی وامنگ نہ کریں ان کی ڈی وامنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویورز جیسا کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں البینڈازول اور اکسپینڈازول کے فارمولے میں بہت ساری میڈیسنز اویلیبل ہیں یہ میڈیسنز جانوروں کے پیٹ میں موجود کیڑوں کا خاتمہ تو کرتی ہیں لیکن پرندوں کے دیجیسس سسٹم میں موجود کیڑوں کے لاروہ اور انڈوں کے خلاف اتنی کارامد نہیں ہے ویورز ڈی وامنگ کے پروسس میں جانوروں کے پیٹ میں موجود کیڑوں کے انڈے اور لاروہ کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے اس لیے آپ جب بھی اپنے جانوروں کی ڈی وامنگ کریں تو آپ اس چیز کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ جو میڈیسن استعمال کروا رہے ہیں اپنے جانوروں کو ڈی وامنگ کے لیے اس میں نکلوسامائیڈ موجود ہونا بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ کو اپنی سکرینز پر نظر آ رہا ہے یہ پری ٹیپ کے نام سے اورل پاودر اویلیبل ہے مارکٹ میں یہ آپ کو کسی بھی ویٹنری میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا پرکس فارماسوٹیکلز کا یہ بنا ہوا ہے اور لگ بگ سو روپے اس کی قیمت ہے اور اگر آپ اپنی بھیڑ بکری کتہ بلی یا کسی اور جانور کو بھی استعمال کروا رہے ہیں تو یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی آپ کو مل جائے گا سیم یہی فارمولا یہی میڈیسن ٹیبلٹ میں بھی آپ کو مل جائے گی مرگیوں کے لیے اگر آپ استعمال کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ یہ اورل پاودر ہی استعمال کریں تقریباً پانچ لیٹر نیم گرم پانی میں ایک چمچ اس پاودر کا آپ مکس کریں اور وہ اپنے جانوروں کو استعمال کروائیں پرندوں کی ڈی وامنگ کرنے سے پہلے آپ ان کے سامنے سے پانی اٹھا لیں دو چار گھنٹے ان کو پیاسا کر لیں تاکہ جیسے ہی آپ ڈی وامنگ والا پانی ان کے سامنے رکھیں تو وہ اس پانی کو پی لیں ڈی وامنگ کرنے کے بعد اپنے کیجز کی اپنے خودوں کی صفائی ضرور کریں تاکہ جو کیڑے یا کیڑوں کے لاروہ انڈے ان کے جسم سے پرندوں کی جسم سے نکلیں ان کے بیٹ کے ذریعے وہ دوبارہ ان کے جسم میں داخل نہ ہو سکیں تقریباً چھ ماہ کے وقفے کے ساتھ سال میں دو مرتبہ آپ اپنے تمام جانوروں کی ڈی وامنگ کریں ڈی وامنگ ہمیشہ ایسے موسم میں کریں جب نہ زیادہ سردی ہو اور نہ زیادہ گرمی ہو ڈی وامنگ کرنے کے بعد آپ اپنے جانوروں کو ملٹی وائٹیمنز کا کورس لازمی کروائیں ملٹی وائٹیمنز کا کورس پرندوں کو کب اور کیسے کروایا جاتا ہے اس پہ ہماری ایک اور ویڈیو موجود ہے آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ویورز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کی کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اللہ حافظ